لا مینسٹر صاحب جی 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 لیڈر آف دو اپوزیشن بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ نے فلور دیا ہمارے نہایتی واجب العدب مہمان اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں پہ یہ ہمارے نماز کی بقائدہ لیڈ کرتے ہیں پورے امت مسلمہ جو ہے جو سرکار دو عالم کے ہاں جا کے حاضری کرتی ہے ہمارے لیے مہمان کرامی جناب شیخ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد البدیر ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آنے ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سعادت میرا خیال ہے یہ اللہ کا ان پہ ایک خصوصی کرم ہے وہاں پہ یہ امامت جو نمازیوں کی کرتے ہیں پوری دنیا جہان کے مسلمان آن وہاں پہ جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ پورا ہاؤس میں رکھا ہے ہاؤس کے اس جانبی اور اس جانبی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی میں سیتے ایک گناہگار مسجد نبی میں گیا ہوں میں شیخ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے جب بھی وہاں پہ جتنے مسلمان آن جاتے ہیں اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے مسجد نبی میں جو انتظامات ہیں اس پہ یہ خراجت تحسین کے صحیح مستحق ہیں اور سعودی گورنمنٹ بھی یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی ایک نالج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی امبیسٹر جناب نواف بن سعید الملکی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ذاتی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور بریج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں سپیکر 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 اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک معزز رکن جناب حاجی چوزری امتیاز صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے یہاں پہ میں صرف کیونکہ ہمارے مہمانان کرامی یہاں پہ موجود ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کنڈی انفورس ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنے نوجوان ساتھی اور پاکستان کے پرائیڈ اولیمپین گولڈ میڈلس جناب ارشد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کا سر چالیس سال کے بعد فخر سے بلاند کی ہے وہ ایک مشل راہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور میں چاہوں گا جناب سپیکر کہ ان کا صحیح مثالی استقبال ہونا چاہیے جب انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے اور نوجوان اور جو ہمارے جناب سپیکر جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ محنت کریں تو آپ بلاندیوں پہ جا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی میری اپنے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملکات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے سعودی پاکستان تعلقات کو سراہا ہے خادمائنے خادمائنے حریمائن شریفین کے رول کو انہوں نے ہمیشہ سراہا ہے اور قدر کی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رول ادا کیا ہے مسلمے پورے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو سعودی عربیہ رول ادا کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو اپوزیشن کے جتنے اراکین ہیں ہم لوگ اس کو سراتے ہیں